بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے جو اس وقت جو بڑی اہم خبریں ہیں اس میں پہلی بڑی پریس کانفرنس جس کا ذکر ہو رہا تھا اور دوسرا حکومت کی بولی دس ارب ڈالر میں الیکشن اور تیسرا پاکستان کے ساسے برائے فروخت ہیں چوتھا تحریک انصاف اور ظلم و ستم صحافیوں کے پروگرام بند صحافت بند ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے دو شائی خاندان آل شریف اور زرداری دبائی میں بیٹھ کر دو سو چالیس ملین چوبیس کروڑ لوگوں گئی قسمت کا فیصلہ لندن سے دبائی کا سفر نواز شریف نے کیا کہ ملاقات ہو آصف علی زرداری سے فیس ٹو فیس اس ملاقات میں ان کی بلاول بھی ہوگی اور ان کی مریم نواز بھی ہوگی ظلم کی انتہا دیکھیں کہ یہ کرپٹ ڈاکو لٹیرے بھاگے ہوئے اس پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہیں جن کی دولت انہوں نے پہلے لوٹی اپنے سہولت کاروں کے ذریعے ایک سو اسی عرب ڈالر پہلے کم آیا اور اب پاکستانی ان کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہیں کب ٹوٹے گی اسیمبلی کب ہوں گے الیکشن یہ تمام منصوبیں کیونکہ یہ چاہرے کہ نوے دن سے زیادہ وقت ملے اس میں الیکشن کنٹرول کرنے کے لیے یورپ نے امریکہ نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ نے الیکشن کب کروانے ہیں ایمبیسیاں جواب دے رہی ہیں اکتوبر میں کروا دیں گے لیکن صورتحال یہ ایسے زیادہ دیر کر نہیں سکتے کہ جو انہوں نے ابھی ڈراما کیا اس کے اثرات آہستہ 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 ختم ہوتے جا رہے ہیں لوگوں کو اس پر یقین نہیں ہے پورے پاکستان میں شاید ہی کوئی شخص ہو جسے اس پر یقین ہو ان کے حکومت کے ڈرامے پر لیکن انہوں نے دکھانا ہے کہ الیکشن ہم کروا رہے ہیں اور اس میں تمام پارٹیاں بھی موجود ہیں غیر منصفانہ اور آزادانہ الیکشن ہیں تحریک انصاف کو صحافیوں کو عدالتوں کو کنٹرول کر لیا کرنے جا رہے ہیں مقابلہ کر رہے ہیں کس سے کمزور عوام سے ٹوٹل لوگ کتنے ہیں تین چار ہزار اب جو بڑی پریس کانفرنس آنے والی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ پریس کانفرنس ہو سکتا ہے تین بجے آ جا جائے کیونکہ معاملات جو ہے سوقت بند گلی میں جا چکے ہیں سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے اور ان کی بھی اب بس ہو چکی ہے جتنی توہین یا زلالت سپریم کورٹ کی ان لوگوں نے کی جو مقالمہ ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ابھی آپ کو سمجھ آئے دیں کی کیوں سپریم کورٹ کی اب بس ہو چکی یہ پریس کانفرنس کی ضرورت انہیں کیوں پڑھ رہی ہے ایک تو ملٹری کورٹ کے کیسز کی حوالے سے جو عدالت نے اپنے صبر کا پیمانہ لبریز بتایا عمر بندیال جانے سے پہلے شاید اپنا نام تاریخ میں شاید اپنا نام درست کرنا چاہتے ہیں اس بات چیت کا اس مقالمے سے آپ کو اندازہ ہو گئے اور ساتھ جو آپ کو پتہ ہے مین ملزمان ہے خدیجہ شاہ آلیہ حمزہ باقی خواتین جو زمانت کی ریائت کی مستحق ہے یہ فیصلہ عدالت نے ہو چکا ہے کیس کی مدعی بھی پولیس گوابی پولیس اب عدالت نے اسی لئے کہا کہ انہیں زمانت دی جائے تو آگے سے ان کے اٹوری جنرل نے کہا کہ نہیں جی یہ نقلی شہادتیں بنائیں گے باہر جا کے پوری دنیا میں زمانت کے قوانین اور رسول ہیں کہ جب کوئی ثبوت نہ ملے تو آپ بے گناہ شہریوں کو خصوصا خواتین کو جیلوں میں نہیں رکھ سکتے اب چھوڑ دیتے انہیں عدالت نے اسے پروسیکیوشن کے مطابق ان لوگوں کو کوئی زمانت دی گئی آگے سے ان کا جواب یہ تھا کہ نہیں یہ ریکارڈ کو بدل دیں گے حالانکہ ریکارڈ کو عدالت نے کہا کہ کیسے بدل دیں گے اس پروسیکیوشن میں تو مدعی بھی آپ ہے گواہ بھی آپ ہے سب کچھ آپ ہے کمپنی کو اس پر بڑا سا خصہ ہے کیونکہ یہ لوگ ماسٹر مائنڈ ہے اگر یہ لوگ اس واقعے سے نکل گئے ان کی عزمانتیں ہوگی تو پھر سارا بیانیاں سارا منصوبہ ختم ہوتا ہے اسی لئے عدالت پر بہت سخت پریشہ ڈالا گیا آج ایک اور بنچ ٹوٹ گیا عمر مندیال عدالت دیکھے فیصلے کے موڈ میں اسی لئے آئی عدالت کو غصہ بھی کیوں آیا کہ سات رکنی بینچ بنایا جب گیا تو اس پر عطاری جنرل سے پہلے اسمات میں پوچھا کہ یہ سات ججز جو بیٹھے ہوئے اس پر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں وہاں پر جو منصور علی شاہ ہے ان کی جسٹس آئس خواجہ کی سات رشداری ہے جو پریشنر بھی ہیں سابق چیف جسٹس بھی ہیں تو اس پر عدالت نے پوچھا عطاری جنرل سے کہ بیان دے دیں کہ آپ کوئی اعتراض ہے کوئی مسئلہ ہے تو ہم تبدیل کر دیں اب منصور علی شاہ صاحب کی شورت اور جسٹس آئس جواد صاحب کی شورت بڑی مشہور ہے کہ بڑے صحیح دیانتدار لوگ ہیں کسی سیاسی معاملے میں کبھی کسی کی فیور کچھ طرح کا معاملہ نہیں ہے اور ٹارنی جنرل نے بھی خوشی سے کہا نہیں سارا میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آج یہ خدیجہ کا ایک معاملے کہ فوراں بعد انہیں بیان انہیں کال آئی کہ آپ بدلیں چیف جسٹس نے کہا ہم لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں بڑی تحمل کا صبر کا سادہ سا کیس ہے بنیادی حقوق آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں انہوں نے کہا رہے ہیں جی بینچ کے میں وران پر اترا سے چیف جسٹس نے کہا رہے ہیں آپ عدالت میں ہمیں لائک مائنڈڈ ججز پکا رہے ہیں توہینے عدالت کی کاروائی سے ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہم ایک قدم پیچھے آٹ رہے ہیں آپ ہم خیال ہونے کا تانہ دیتے ہیں کبھی کیا باتیں کرتے ہیں ہم اس کیس کو اب پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اچھا یہاں پر میری ججز صاحب سے یہ خواہش تھی آپ کاش باتیں کرنے کی بجائے ایک فیصلہ دے دیں جس طرح قاسم سوری کی رولنگ پر آپ نے دے دیا تھا ایک فیصلہ دے دیں سارا معاملہ حل ہو جائے مانے نہ مانے وہ بعد میں دیکھیجے اس وقت جو ظلمت ستم کا بازار ہے اس پہ فیصلہ دے دیں ابھی دیکھیں میں دیکھ رہا زرہ اکارہ میں سکول ہے وہاں پر اے آر سکینڈری سکول سائنس وہاں پر چھے ہزار بچہ چھے ہزار بچہ پڑھ رہا تھا لبیل وہ سابق مشیر وزیرالہ پنجاب میاں انس اسلم ڈولا کا اب یہ پی ٹی آئی میں کیونکہ اس کا تعلق ہے اس کا سکول انہوں نے بند کر دیا وہ بھئی چھے ہزار بچوں کا کیا قصور ہے ان کا مستقبل ان کی تعلیم کوئی فکر نہیں ہے عمام کی لوگوں کی کوئی نہیں جس طرح وہ نشائی نشہ کرنے والے لوگ گھر کے برطن بیچتے ہیں گھر کی چیزیں بیچتے ہیں گھر کا سامان بیچتے ہیں ماؤں بہنوں کا زیور بیچتے ہیں اب پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کو اسی طرح یہ عرب ریاستوں کے آگے بیچ رہے ہیں عربیوں کے آگے بیچنے کی نہیں ویسے بھی عادت ہے سٹیل مل روس کو لیز دینے کی بات کر رہے ہیں کے الیکٹرک کراچی مانگ رہی ہے اس کو دے رہے ہیں اچین مانگ رہا اس کو دے رہے ہیں جو بجلی کے سب سے بڑے آپ کو باتا ہے پھر ائرپورٹ ادھوں نے کراچی اسلامباد لاہور سارے امریکی فرم کو جن کے ہندوستانی بڑے عددار ہیں امریکہ میں جو پاکستان میں آپ کو پتا روز ویلٹ ہوتیل ہے اس کو لیز پر لیکن امریکی بزنس میں خرید رہے ہیں سفارت خانے انہوں نے بیچ دیئے ملکہ تمام آپ کہہ رہے ہیں سکھ یونٹ جتنے بھی بیوار سنتی یونٹ ہیں پبلک سیکٹر کمپنیاں ہیں وہ ساری کی ساری غیر ملکی حکومتوں کو فروغ کر دیں اس وقت پاکستان میں سارے سنتی یونٹ بیوار ہیں آپ کو پتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں چاہ لی تو حقیقت میں جس طرح نشہ کرنے والا ہے کسی نہیں ہوتا کسی کا نہیں ہوتا اس کی جیب سے کچھ نہیں جاتا وہ گھر والوں کو بھی بیچ سکتا ہے اپنے سامان کو تو بیچنا چھوڑیں آج بلکل وہی ہو رہا ہے نشہن کا اقتدار کا صافیوں کام نہیں کرنے دیر یا وہ حارون رشید کا شو بند کر رہے ہیں تحریک انصاف کا جو نام لے ظلم و ستم کا بازار گرم دیکھیں ہندوستان میں میری جو دوستیں ہندوستانی ہیدر آباد کی مسلمان لگے سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ ماہ کے آمد سوائے بڑی عید کی قربانی کی ہم لوگ باقی چیزوں کو کوئی نہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں بات سے میں نے پوچھا اگر تم اگر گھر کے باہر پاکستان کے جھنڈا لگا سکتے ہیں ہندوستان میں اس نے کہا ہم ہندوستانی ہیں پہلے تو ہم جھنڈا لگائیں کیوں پاکستان کا بلکل درست وال ہے لیکن پاکستان کے اندر تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں آپ لگا سکتے آپ پاکستانی بھی ہیں پھر بھی یہ کون سا ظلم اور کو حرام ہے زیاءالحق کا مارشلہ کو یاد کرنے وہ لوگ کے وہ کچھ بھی نہیں تھا یہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ صرف اندرونے سندھ ان لوگوں کے خلاف جو ٹرین کی پٹنیاں کھڑتے تھے یا زیاءالحق کی ناجائز حکومت کو یا بھٹو کے خلاف جو ہوا اس کی مضائمت کر دیں ان لوگوں کے صرف سبق سکھا ہے یہاں پہ تو بلا تفریق پورے ملک میں ایک ہی کوشش ہے کہ تحریک انصاف جو ستر فیصد ہے یہ یاد رکھیں ان لوگوں کو جنڈ سے ختم کر رہے ہیں لیکن یہ بار بار تحریک ہی نا لوگ یاد کرا کے تھا کہ شیخ مجیب کو ختم کرنے کی عوامی لیگ کو ختم کرنے کی تیس لاکھ لوگوں کو انہوں نے ختم کیا تیس لاکھ بندہ یہ بنگلہ دیشی لوگوں کو سنیں آپ دو لاکھ خواتین اس میں کیا ہوا ان کے ساتھ بنگلہ دیش ایک ترقی کر گیا عوامی لیگ کی حکومت تو آج بھی موجود ہے اور ہم سے دس کنہ بہتر ہے یہ وزیراعظم شہباش تھی دنیا بھر میں کچھ کول لے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک بھکاریوں کی طرح لٹرلی بھکاریوں کی طرح پکڑ نہیں لیتے جسے آپ صدر میں دکان آپ وہ پکڑ لیتے ہیں بچے آپ کو اس نے وہ معاملہ بنایا ہے یہ عام ہیں یہ چونسے ہیں یہ کھا کے دیکھیں آج کسی دوسرے ملک کو تحفہ دینے کے قابل لیں ان کے پاس حمان ان کا دھیان صرف ایکسٹینشن الیکشن اور سیٹ ایجسمنٹ آسف زرداری مافیا نواز شیو کا خاندان بہت بڑا جرائم پیشا ان دولوں کے درمیان یہ ریس ہے کہ کون کتنی بڑی بولی لگا کر اس حکومت کو وہ خریدے گا گی ایک نے پانچ حرب دی دوسرے نے کہا یہ لو دس عرب ڈالر زرداری کا آپ کو پتہ ہے مشن ہے بلاول اس کی آج ہے وزیراعظم نواز شیو بھی ہاتھ پیر مارا رہے پیسے کٹھے کر رہے ہیں دور دور سے پاکستان سے واپس انہوں نے پورے کرنے ہیں ایسٹ انڈیا کبنی نے کہا دس عرب ڈالر دو جس نے بنانی ہے بلاو حکوم عمران خان کو ہم دیکھ لیں گے اب وہ تمام منافقین اس وقت دبائی میں کٹھے ہیں انہوں نے اتنی شرم نہیں کہ ملک کے فیصلے کرنے کے لیے یہ پاکستان کے اندر نہیں بیٹھ سکتے یہ باہر جاتے ہیں کیونکہ باتیں ان کی ریکارڈ ہوتی ہیں ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے الیکشن کیونکہ امریکہ ان کو زبردستی اب کروا رہے ہیں کہ یار الیکشن کروا ہو سیدھے کروا اُلٹے کروا ہو جس طرح دل کرتا ہے کروا ہو جو جیتے جو ہارے ہمیں دلچسپی نہیں ہے ہمیں بتا کے ایک حکومت دکھا دو پنتالیس فیصد میں بھی چاہل جائے گی مغرب میں کیونکہ پریشر ہے آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف کے لوگوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے بڑا بیانیاں بنایا ہے اس وقت غیر اعلانیاں جو مارشلہ شیباز شریف سیول مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بنا ہوا ہے جو طبعی اور بربادی سخت عوام کے ساتھ ہے لیکن انہیں سمجھ نہیں آ رہے کہ جتنا مرضی کوشش کریں یہ کیوں بار بار بنگلہ دیش بنانے والا معاملہ کرتے ہیں ایک طرح دنیا دیکھے سو کیا ہو رہا ہے دہشتگرد کی نظر سے دیکھ رہی ہے ہندوستان امریکہ کے اس بیانیے نے جس کا نواز شریف اور عاصف زرداری دونوں کے اندر جرت نہیں جو انہوں نے کروڑوں اربو لگا کر اپنی کمر پر وہ تمام کالدم تنظیمیں جن کا نام لوگ نہیں لیتے انہوں نے اپنے ساتھ سٹیج پر بٹھاتے رہے انہیں پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر پریس کانفرنس کرواتے رہے منارے پاکستان جیسی بڑی جگہ پر پاکستان کی جہاں کر آداد ہوئی وہاں ان کے جلسے کرواتے رہے تو کیا دنیا دیکھ نہیں رہی یہ چودہ مہینے انہوں نے خوشحامت کی کیسے کیسے انداز میں انہوں نے نہیں اٹھائے نخرے اور ناز لیکن امریکہ نے انہیں زلیل کر دیا پوری دنیا یہ ہے تمہاری اوقات آپ جاؤ اٹھاؤ آپ موگی ٹوکرے لے جاؤ راہ چلتے صدور کبھی وزیراعظم جس کے مرضی پکڑے آپ ہاتھ پیر مطلب کوئی فائدہ نہیں ہونا کوئی فائدہ نہیں ہونا لوگ زلیل و خوار کر رہے ہیں اور دوسری طرح تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں عید کے تیسرے دن ہم پارٹی کا جھنڈا لگائیں گے جو کرنا ہے کر لو پریس کانفرنس کر کے عمران خان کے جو ساتھ کرنے کے کاروبار زلائے آمدن نے تہس نیس یہ نہیں سوچتے ہیں ان کے ساتھ کتنے لوگوں کا کاروبار منسلک ہے مطلب ان کے اندر صرف لوگوں کے اندر نفرت کا ایک لعبہ بنتا جا رہے ہیں اور اس کا جو نقصان ہے وہ آنے والے دور میں جو کمپنی کے اور بھی تو دیکھیں سارے ساری زندگی تو کسی نے عدے بینی رہنا جو عدہ چھوڑ کے جائے گا دوسرا آئے گا اس کو اس کے بعد لوگوں کو نقصان اقوام متحدہ کی ہیمن رائٹس کے چیف والٹر ٹرک نے یہ ملٹری کورٹ پاکستان کے قانون کی خلاف برزی اس نے کہا دی اس نے کہا انسانی حقوق جو ہے انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ وائلیشن ہے اور یہ بہت بڑا معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے دیکھیں اس معاملے کو حل کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے اگر یہ فیئر الیکشن کروائیں ان کی سیاست ختم ضرور ہوتی ہے لیکن پاکستان آگے جانا شروع ہوگا اگر یہ فرض کریں عاصف زرداری اور نواز شریف ایک وزیراعظم بن جائے وزیراعلا بھی بن جائے صدر بھی بن جائے اپنا سارا سمیٹ لیں جس طرح پندرہ مہینوں سے سمیٹا ہے تو ملک کا کیا حال ہو رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو پتا ہے تمام اساسے بیچنے کے بعد بھی کوئی حل نہیں پاکستان میں اس قدر تباہی و بربادی لوگوں کا روزگار تباہ و برباد ہو چکا ہے جس بندے سے بات کریں یقین کریں باہر نکل کے پوچھیں لوگ اس وقت بلکل دعائیاں دے رہے ہیں جھولیاں اٹھا اٹھا کر با خدا ہوئے بدعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو ان لوگوں کو جھولیاں اٹھا اٹھا کر لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں لیکن اصل معاملہ پھر ادھر آجات جب تک آپ اپنی خود حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں بجائے یہ ڈنکی لگا کر آپ موت کے سفر پر چلے جائیں پیسے بھی لگائیں جان بھی لگائیں مال بھی لگائیں اور جہاں ایک جمہوری پرامل انداز میں آپ حکومت بدلنے کے لیے اپنے گھر کے اوپر جھنڈا لگانا برداشت نہ کر سکیں آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یونان بھیجنے پر تیار ہو جائیں لیکن اپنے گھر کے پر جھنڈا نہ لگائیں کہ ان کی قسمتیں بدلنے کی کوشش کی جائیں تو پھر یہ معاملات کس طرح بدلیں گے عوام کو پورا منداز میں اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کا جب موقع ملے گا وہ اس وقت بلے پر ٹھپا ضرور لگائیں گے وہ عمران خان کو ووٹ ضرور دیں گے سب کو تمام سروے ان کی بنیاد پر میں ہواد کر رہے ہیں اور جس شخص سے میں نے آپ کو بتایا ہم نے ایک سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں پورے پاکستان میں کہ لوگ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں ظلموں سے تمہورس کے باوجود لوگ بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ تمام انشاءاللہ اپیسوڈز آپ کے سامنے رکھو ہے ابھی میرے سے اگلے وی لاغ میں انشاءاللہ ہوں گی بھاکستان تاریکی انصاف کی جوائنٹ سیکرٹری ہیں شندانہ گلزار ان مشکل حالات میں جہاں لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں انہوں نے یہ عدد قبول کر لیا اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ان کے ساتھ جو ڈسکس کرنی ہے خاص طور پر آپ کو پتا ہے جو ملکی سیاست بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں شاہ محمود قریشی کا کردار پارٹی کے حوالے سے آنے والی سیاست میں ان کی پولٹیکل سٹریٹیجی کیا ہوگی تو بہت ساری انشاءاللہ چیزیں ان کے سامنے رکھتے ہیں اگلے وی لوگ میں میرے ساتھ رہیے کا ضرور دیکھیں گا نخواست کال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ